موسیقی 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 کہیں نہ کہیں کوئی ڈاؤٹ کرتی ہے کہیں نہ کہیں ڈر ہے جو آپ کے دماغ میں کوئی چل رہا ہے کسی چیز کو لے کے آپ آشنکت ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ آشنکائیں جو ہیں ڈاؤٹ جو ہیں جو ہمارے جیون میں تب ہی آتے ہیں جب ہمارا جو فوکس ہے وہ نہیں ہوتا ہے ہم کسی چیز کو کرنا چاہتے ہیں اور ہم کلیر نہیں ہیں تو میک شور یہ کریں کہ کلیر رکھیں اپنے آپ کو فوکس رہیں تو بات بنیں گے پھر جی نیچ کا بدھ جو اس میں آپ کی راشی کو پکڑے ہوئے ہیں نچت طور پر آپ اس کا لام لے پائیں گے اور یہ ایک کیونکہ بدھی سے جڑا ہوا گرہ ہے اور آپ کی کلیر میں جب میں دیکھتا ہوں تو آپ کی کلیر میں جی گرہ ہے آپ کے سکھ اور گرہ سے جیون کو یعنی کہ چوتھے گھر اور ساتھے گھر کو ریوزن کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ گرہ سے جیون سے جڑی ہی سمجھ سیاں گھر سے جڑی ہی سکھ سے جڑی ہی سمجھ سیاں کو لے کر بھی آپ کے اوپر اس کا پروحاب رہے گا اور جس کا اثر آپ کی ہیلتھ کے اوپر بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو اپنی ہیلتھ کا اس سمیر کے دران آپ لوگوں نے خاص دھیان دینا ہے اور خاص طور پر ان لوگوں کو دھیان دینا ہے جن کو یہ سیزنیوال ڈیزیز جو ہو جاتی ہیں انفیکشن ہو جاتی ہے وائرل ہو جاتا ہے رنی نوز ہو جاتا ہے اس طرح کی گرانکارسس ہو جاتا ہے کاف آدیکی سکتات ہو جاتی ہے ان کو خاص طور پر دھیان دینا ہوگا کہ آپ کو بہت سابدھان رہنا ہوگا ایون دو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آپ کی کنڈلی میں بھی آپ کے راشی لوڈ جو ہیں وہ بھی اسٹرم بھاہ میں بیڑ گئے تو یہ کمبینیشن دکھا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں صحت کو لے کے کچھ انتائیں ساتھ میں بنی رہیں گی بات کروں آپ کے ریلیشنشپ سب ہی طرح کے ریلیشنشپ جان لیتے ہیں اس کے بعد پھر باقی جو پر کام کریں گے تو سب سے پہلے ایکسندر فیملی جو کہ سیکل ہاؤس سے دیکھے جاتی ہے اگر میں اس کو دیکھوں تو اس میں آپ کے اچھ کے سورے بیٹھ ہوئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ منگل آپ کے کرمستان میں بیٹھ ہوئے ہیں تو یہ دکھا رہا ہے کہ ریلیشنشپ کے معاملے میں نو ڈاؤٹ کے ایک اچھی صحتی دکھائی دے رہی ہے اس میں لاب کی صحتیاں بنی ہوئی ہے ریلیشنشپ بنانے میں بڑھانے میں لاب ملے گا اور ان سے جہاں آپ ان کو دوسروں کو فائدہ ملے گا آپ کو بھی اس سے لاب ملے گا یہ بات الگ ہے کہ پاس میں بہت ساری کے بار ایسی باتیں ہو جاتی ہیں اور ہم ایک لکیر جو ہے وہ ڈرو کر دیتے ہیں اس کو ہم مٹانا نہیں چاہتے ہیں میں کہوں گا کئی بار سامنے کے حساب سے ہمیں بہت ساری چیزوں کو بھولنا ہوتا ہے اور اسی میں سمجھ داری ہوتی تو یہ ڈاؤٹ جو میں دیکھ رہا ہوں بودھ کا کہیں نہ کہیں کہیں انھی باتوں کو لے کر تو نہیں ہے اگر ایسا کچھ ہے تو ایک لمبی لکیر اس کے آگے کھین دیجئے تاکہ وہ چھوٹی پڑ جائے اور آپ آگے بڑ جائے اس سے لاب ہوگا وہیں اس بہاو سے ہم جب بات بات کرتے ہیں تو یہ آپ کی سیونگ کے ساتھ بھی جڑا رہتا ہے وہاں پہ اچھکا سورک اور منگل کا کرنسان میں بیٹھا ہے کہیں نہ کہیں اس چیز میں کوئی خاص بشش پریورتن جو ہے سالڈ پریورتن جو دیکھنے کو مل گا جس کی ہم بات آگے چل کے جب آپ کے فائننس کے اوپر چرچہ کریں گے تب کروں گا اب میں آپ کے سیبلنگ کی بات کروں بھائی بہنوں کی بات کروں تو آپ کی کنڈلی میں جب میں دیکھتا ہوں تو تیسرا گھر وینس سے جڑا ہوا اور وینس اسی گھر میں بیٹھے ہوئے جانے کہ گھر کا لار مجبوت ہے اور اچھی ستھی میں ہے تو میں یہ کہوں گا کہ نو ڈاؤن اس سمیں رشتوں میں جو بھائی بہنوں کے رشتیں ان میں بھی ایک اچوب ستھی بن گئی اور ان کو بشش طور پر ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی بہنوں کی جو جوب ہے اس کو لے کے جو دکھتے تھی ان میں ان کو لا ملے گا ان کا کوئی لیگل میٹر چل رہا تھا انہوں کوئی اپلیکیشن ڈا رکھی تھی انہیں ان میں ان میں پرگتی دکھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے ساتھ ایسا ان کی ہیلتھ کو لے کے بھی ہلکی سی چندہ رہے گی لیکن کل ملا کے ایک اچھی ستھی جہاں پر میں دیکھ پا رہا ہوں جس کا پوراں لا رشتوں میں بھی ملے گا اور ان کی آگے جو پروگریس اس اس میں ابھی کہیں نہ کہیں آپ سیٹس فائر ہوں گے کہ چلو سب کچھ اچھا ہو رہا ہے اگر میں سکستان کی بات کروں تو سکستان میں آپ کے فورتھ ہوس میں مرکری کی راشی جانے کے جیمنائی راشی آتی ہے اور میں نے پہلے کہا کہ سکھ پانے کی کوشش سکھ سے جڑی سفدھاؤں کو پانے کی کوشش سکھ سے جڑے بیچار آپ کے دماغ میں چل رہے ہوں گے کہیں اس میں کچھ کمیاں نہ رہ جائیں آپ اچھا کرنے کی کوشش کریں گے ماترتب سکھ کی آپ بات کریں تو میں دیکھ پا رہا ہوں کہ یہاں پہ کچھ دوند ہے کچھ ڈوٹی آ رہی ہے کہیں نہ کہیں دکھائی دے رہا کہ کچھ کنفیوزن ہے آپ اس کنفیوزن کو دور کریں جو کمیاں ہیں ان کو آپ دور کریں تو نچے طور پر ماترتب سکھ کے ساتھ ساتھ باقی سکھ بھی آپ کو ملنے کی پوری پوری سمبھاونا ہے آپ ایک کمانڈنگ پوزیشن میں یہاں پر رہ سکتے ہیں اگر میں آپ کے سنتان کی بات کرو تو پنچم بھاو میں رہو رہو کا پنچم بھاو میں ہونا اور پنچمیش کا اسٹم بھاو میں چلے جانا سنتان کے پرتیچنتاؤں کا ایک کارک بن گیا ہے تو اس کا مدلہ ہے کہ سنتان سنتان سے بڑی سمجھے ہیں آپ کے سامنے اس وار آ سکتی ہیں سنتان کے ساتھ مدبھید ہو سکتے ہیں سنتان پرابتی میں بادہ ہو سکتی ہے مسکروج آورشن کے چانسز بن سکتے ہیں کسی آرگومنٹ سے بچے کو ٹرمینٹ کرنے کا بھی اپنی پریگننسی کو ٹرمینٹ کرنے کا بھی ایسی ستھیاں بن جائیں گی تو بہت سابدھانی رکھیں جو بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ان کو اپنی صحت کا پورا دھیان رکھیں یہ بہت ضروری ہے جن کے بچے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ مت بھید کی ستھیاں دکھائی دری ہیں تو آرگومنٹ سے بچیں تاکہ یہ جو رشتہ ہے ماں باپ آپ کا بچوں کا آپس میں جو آپس ہی تازمیل ہے وہ بہت کم ہوتا چلا جا رہا ہے کہیں اس کا دشپرباب اس بار آپ کی راشی پر جو دکھ رہا ہے وہ ایسا نہیں ہو جائے تھوڑا سا آپ کو اس میں صحابدھانی پورک چیزوں کو کرنا ہوگا تو بات بن جائے گی کل ملا کے جے کہوں گا کہ اب ہی کچھ ستھیاں ایسی ہیں جو کم جور دکھائی دے رہی ہیں اس معاملے میں تھوڑا سا صحابدھان رہنا اچت ہوگا اگر میں بات کروں آپ کے سیونتھ ہاؤس کی کی کیونکہ یہ ریلیشنشپ کا گھر ہے اس میں یہ مان کے چلیے کہ ریلیشنشپ کا گھر ہے تو ریلیشنشپ کیسا ہوگا کس طرح سے اس میں ہم لام لے پائیں گے تو میں دیکھ پا رہا ہوں کہ آپ کے سیونتھ ہاؤس کا لارڈ بھی مرکری ہے اور مرکری سیدھا سیدھا لگن میں بیٹھ کے اپنے بھاو کو دیکھتا ہے یہ ایک چیز دکھا رہی ہے کہ یس آپ کی ریلیشنشپ میں ایک سٹیبلٹی ہے وہاں پہ آپ کو ساتھ مل رہا ہے صرف آپ ہی کہیں نرول ہو چکے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس نرولتہ سے اپنے آپ کو عبارنا ہوگا بہت شیشے کے اگر کس طرح کی کوئی گندگی آ جائے تو اس کو ساپ کرنا ہوگا آپ کے بیچاروں میں جو ڈلنس آگئے یہ سمیں رکاوٹ ہے اس کو آپ کو کلیر کرنا ہوگا تو بات بن جائے گی ساتھی کا ساتھ پورا ملے گا سہجوگ ملے گا شادی کرنا چاہتے ہیں اس میں پراغرس ہوگی بات آگے بھڑے گی اور کہیں نہ کہیں کوئی بیدیش سے رشتہ بھی آپ کے لیے آ سکتا ہے ایک اچھا سارا رشتہ آپ کو مل سکتا ہے انٹرنیٹ کے مادہوں سے آپ کسی کو شوشل میڈیا کے مادہوں سے آپ کسی کو مل سکتے ہیں تو یہ بہت ساری ستھیاں ہیں جو اس سمیں آپ کے ریلیشنشپ پارٹنرشپ میں آپ کو کہیں نہ کہیں بہت اچھا یوگ بنائے ہوئے ہیں ہم میں جنرل بات کروں آپ کے لیے آپ ان سب چیزوں سے جب آگے نکلتے ہیں سکھ کی بات آ جاتی ہے گھر گاڑی کا سکھ کیا ہمیں گھر ملے گا گاڑی ملے گی یہ بہت سارے سوال ہوتے تو میں کہوں گا کہ یس آپ کی کنڑی میں جو نیچ راشی کے ہیں کم جو ستھی میں بنے ہوئے ہیں لیکن آپ کا دھیان کہیں اس پر لگا ہوا ہے آپ کے پاس دو تین آپشن ہو سکتے ہیں چھوٹا لوں پھر میں مینج کیسے کروں گا اس کی مورگیج کیسے ادا کروں گا اس کا رول میں یہ مل جائے گا تجھے سارے ستھیاں تو میں یہ کہوں گا آپ لکی ہیں کہ آپ اس اور آگے بڑھ رہے ہیں اور منگل بھی آپ کے دشم بھاپ سے لاب کی اور آگے چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دھن کا کارک منگل جب لاب کی اور جائے گا تو دھن سے جو سمسیاں ہیں آپ کی وہ سورٹڑ ہوں گی اور آپ پراپٹی کھریدنے میں کام جاگ ہو جائیں گے تو میں اس بات سے بلکل سہمت ہوں کہ پراپٹی کھریدی جائے اگر گاری آجی کی چینج کرنا چاہتے تو اس میں بھی لاکی ستھیاں آپ کے لیے بنی ہوئی ہیں تو یہ سکھ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کو ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے بس ایک کنفیوزن جرور آپ کے سامنے بنی رہے گی اس کو آپ کو کلیر کرنا ہوگا اور بار بار کنفیوزن جو جو کنفیوزن ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں اس کے پیشے کارنج یہ ہے کہ لگنیش یا راشیویدی کا کمجور ہونا اور اس میں کمجور بیٹھ کا بیٹھ جانا کہیں نہ کہیں چنتہ کابشے بنا ہوا ہے جو اور بیجنس کی بات کیوں کہ یہ سب چیزیں لینی ہے تو ہمیں دھن چاہیے اور دھن ہمیں آرے پاس کہیں کیسے اوپر سے تو گرے گا نہیں جا تو وہ ہمیں انہیریٹنس ملے گا کوئی ویل ہوگی اس میں سے ہم پیسے ملیں گے جا جو اور بیجنس سے ملیں گے جب میں آپ کے کریئر اور پروفیشن کی بات کرتا ہوں منگل اور شنی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور شنی آپ کے لابستان کے کارک ہو کے آپ کے ٹینتھ ہاؤس میں آگئے ہیں لیکن ساتھ یا شنی اس ہمیں ریٹوگرٹ جال ہے تو کیا اس کا دشپرحاب دیکھنے کو ملے گا جب میں اس چیز کو دیکھتا ہوں تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ نہیں بلکل بھی کوئی دشپرحاب دکھائی نہیں جائے اس کا مولہ جو لوگ جوب میں ہیں بیجنس میں ہیں ان کی ترقی کے ہی آستے بن ہوئے ہیں آپ کو ایک اچھا اس مہینے میں ریسپونس ملنے والا اس لیے کسی طرح کیسے کنفیوزن میں نہ رہیں کیونکہ کنفیوزن بہت جڑا ہوا ہے کہ شنی ریٹوگیٹ ہو گیا ہے اور ہمارے کرم ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے اس کی وجہ سے ہمیں تینشنز آ رہی ہیں جی بلکل نہیں آ رہی ہیں اس بات کو آپ کو دھیان میں دینا ہے شنی بہت مجبور ستھی میں بیٹھے ہوئے ہیں لاب کی اور آپ کو لے کے جا رہے ہیں منگل بھی ایک اچھی سیتھی کی اور بڑھا ہے تو اس کا ملہ اچھا profit اچھا لاب آپ بنا پائیں گے جس سے آپ اپنے دھن کی وردھی کر پائیں گے یا دھن کا صحیح اپیویوگ اپنی ضرورتوں کے لیے کر پائیں گے ایسی ایک سٹرانگ پوزیشن میں جہاں پہ دیکھ پا رہا ہوں وہیں جاگ کے معاملے میں جب بات آتی ہے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جاگ جی ہاں ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے کہ جاگ میرے پاس جاؤب نہیں ہے تو یہ ساری صفدائیں کیسے ہوں گی مجھے بھائی کی مل جائے مجھے بڑی گالی کی نہیں چاہیے آپ کو میں ایک بات اشور کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ ستھیاں کچھ ایسی بن گئی ہیں کہ اس مہینے میں جن کے پاس کام نہیں ہے آپ کو کام ملنے کے یوگ بنے جانے کے آپ بیجنس شروع کر سکتے آپ کام شروع کر سکتے ہیں اس کے مادھیم سے آپ اپنے دھن کو ارجت کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس جو سادھن دھن آنے کے ہیں وہ بن جائیں گے جس سے آپ کی ضرورتیں جو ہیں وہ آپ پوری کر پائیں گے آپ نے کوئی کمپریشن میں بھاگ لینا ہے آپ کسی ایسے ایکزام میں بیٹھ رہے ہیں جہاں پہ آپ کو اس ایکزام کے بعد ایک اچھی جوب مل سکتی ہے بہت اچھا ہے ایسے کمپریشن میں بیٹھ جانا آج سے آپ کے لئے بہت بہترین ہوگا اور اس میں آپ کو سفلتہ کے جو ہیں وہ بنے ہوئے تو کلمز آکے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ستھیاں ہیں وہ ایک دم بہترین بنی ہوئی ہیں دھن کی آمد بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے بھاگے کی اگر میں بات کروں آپ کے نائم داؤس کا کارک منگل کرمستان میں بیٹھا ہوئے اور ابھی مہینے کی شروعات میں ہی وہ آگے لاب میں چلا جائے گا بھاگے آپ کے اوپر مہروان ہے یہ کہیے کہ بس آپ کے ایکشن اور آپ کا جو ڈاؤٹ ہے اگر وہ کلیر ہو جائے تو بات بن جائے گی اور ایبن دو جیپیٹر کمجوز ستھی میں آپ اس کا ہماری کوئی یاطرہ ہو سکتی ہے تو میں دیکھ رہا ہوں جہاں پہ یاطرہوں کی جب بات آتی ہے تو یہاں پہ نشتر طور پر آپ کو یاطرہ اور یاطرہ میں لاب میں دو چیزیں ایک ساتھ دیکھ رہا ہوں یاطرہ اگر ہوتی ہے جس کے بہت جائے چانسز ہیں اور وہ لاب سے جڑی ہوگی ویجنس سے جڑی ہوگی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی ویزا اپلائی کر رکھا ہے وہ اپلائی مل سکتی ہے اور اس سے آپ کی بات بنتی چلی جائے گی تو کون ملاکے میں کہوں گا پائیسز راشیوالوں کے لیے یہ مہینہ اپنی thoughts کو اپنے mind کو clear رکھنے کا ہے اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو نشت طور پر سفلتا آپ کے قدم چومے گی آپ کو چھنٹا کرنے کی کوئی بات اس مہینے میں نہیں رہے گی اور ساتھ دیکھا کہوں گا کہ اس ویڈیو میں دیگی جانگاری آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور ایک اور سوچنا آپ کو جاتے جا دوں گا کہ میں نے آپ جو کومنٹ کرتے ہیں اس کے بیائے میں نے کہا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ میرے ساتھ جڑے رہیں تو فیس بک پہ میرا ایک لائک پروگرام آتا ہے ہر ودوارات ساری آر سر سارنو یوکی ٹائم کے حساب سے اس پروگرام میں آپ کو بھی اپنا ایک سوال پوچھ سکتے ہیں سیدھی بات کر سکتے ہیں اور اس میں میں آپ کے سوالوں کا جواب دینے کی بھرپور کوشش کروں گا اور آپ کے لیے بھی ایک اچھی جیسے کہیں کمیونیکیشن یہ ہے جو بننے کا کارم بن جائے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گا ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں چینل کو سبسکرائب کریں اپنے جاننے والوں کو بھی بتائیں تاکہ وہ بھی اس کا الام لے سکیں ملوں گا آپ سے بات کروں گا آپ سے آپ کے اگلے مہینے جانے کے منتح جون کے راشتگل کے ساتھ تب تک کے لیے نمشکار